سورہ انبیاء کی آیت نمبر بیالیس فورٹی ٹو سورہ انبیاء ستر میں پارے کا چوتھر رکوب اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا قُلْ اے محبوب آپ فرمائیے مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ شبانہ روز تمہاری کون نگے بانی کرتا ہے رحمان سے رات و دن میں رحمان کے عذاب سے تمہیں کون بچاتا ہے بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مَعْرِدُونَ بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے مو پھیرے ہیں جب ایسا ہے تو انہیں اللہ کے عذاب کا کیا خوف ہو اور وہ اپنی حفاظت کرنے والے کو کیا پہچانے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے عذاب دینا تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا تمہیں مسلسل جو نعمتیں مل رہی ہیں اور کئی بیماریوں سے تم بچے ہوئے ہو تو یہ رحمان کا فضل ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور تمہارے لئے محلت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور توبہ کر لو عذاب آنے سے پہلے کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں یعنی ان کے خیال میں ہمارے سوا کیا اور کوئی خدا ہیں جو ہمارے عذاب سے انہیں محفوظ رکھتے ہیں ایسا تو نہیں ہے اور اگر وہ اپنے بتوں کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ بے جان پتھر یعنی اللہ کے عذاب سے بچاتے ہیں لا يستطيعون نصر انفسین وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے اپنے پوجھنے والوں کو کیا بچا سکیں گے وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو یعنی یہ بت اللہ تعالیٰ کے مقرب نہیں ہیں یہ بے جان پتھر ہیں یہ مردود ہیں یہ باطل ہیں ان کا اللہ کے حضور کوئی مقام نہیں اور کفار تو بتوں کو پوچھتے تھے جو اللہ کے سوا کسی کو پوجھے وہ مشرک ہے کافر ہے دنیا اور آخرت میں برباد ہونے والا ہے یہاں پر یہ ارس کر دوں کہ ان آیتوں کا غلط ترجمہ اور تفسیر پیش کر کے بعض حضرات اللہ والوں کی محبت پر ان آیتوں کو لے جاتے ہیں دیکھیں ہم فرشنوں سے انبیاء سے رسولوں سے اولیاء سے محبت کرتے ہیں اور ہم انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں وسیلہ سمجھتے ہیں اور ان کی ہم تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشنوں کو انبیاء کو اولیاء کو مقام دیا ہے اور یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں ہم ان میں سے کسی کو خدا الہ معبود نہیں سمجھتے ان میں سے کسی کی پوجا نہیں کرتے ہم عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے کائنات میں تصرف کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن پاک کی آیات موجود ہیں کہ آپ اللہ کے ازن سے مردوں کو زندہ فرماتے مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتے برز کے مریضوں کو شفاہ دیتے مردوں کو زندہ کرتے اسی طرح فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ فرشتوں میں سے بعد فرشتے روزی دیتے ہیں روح نکالتے ہیں روح ڈالتے ہیں شفاہ دیتے ہیں تو یہ سارے عقائد ہیں مگر عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے انبیاء اولیاء جو کرتے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں یہ خدا الہ معبود نہیں ہے تو ان فرشتوں کی شان انبیاء اور اولیاء کی شان کو کوئی نہ سمجھے اور انہیں بتوں سے ملا دے تو یہ خارجی ہے جس طرح امام بخاری علی رحمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان لکھا کہ خارجیوں کو آپ بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ یہ آیتوں میں تحریف کرتے ہیں یعنی قرآن کی آیتوں کے الفاظ تو بدلے نہیں کیا سکتے یہ اس کے معنی میں تحریف کرتے ہیں اور جو آیتیں کفار کے حق میں نازل ہوئیں وہ مومینین پہ چسپا کرتے ہیں بتوں کے لئے آیتیں نازل ہوئیں تو وہ اللہ کے نیک بندوں پہ چسپا کرتے ہیں اسی وجہ سے تو خارجیوں نے حضرت علی کو مشرک کا حضرت امیر معاویہ کو ولکہ تمام صحابہ اکرام کو مشرک کا اور وہ تو نعرہ لگاتے تھے کہ توحید پر صرف ہم ہے اپنے آپ کو وہ توحید ہی کہتے تھے اور صحابہ اکرام کو مشرک کہتے تھے حضرت عثمان غنی پر جن باغیوں نے حملہ کیا وہ حضرت عثمان غنی کو بدت ہی سمجھتے تھے کیونکہ بدت کی حقیقت اور شرک کی حقیقت انہوں نے سمجھی نہ تھے اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے باہر شریعت سے آپ یہ دونوں کتابیں اور سیڈی اور کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں حقیقتیں شرک بدت کی حقیقت شرک کی حقیقت انشاءاللہ تعالی یہ حاصل جب آپ کریں گے اور اسے تقسیم کریں گے تو بہت ساروں کی اصلاح ہوگی آگے شاہد فرمایا بل متعنا ہاؤلائی وآبائہم حتی طال علیہم العمر بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتاوہ دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی یعنی ان کافروں کو اور ان کے باپ داداؤں کو برتاوہ دیا یعنی دنیا میں انہیں نعمت دی محلت دی یہاں تک زندگی ان پر دراز ہوئی ان کی لمبی عمریں ہوئیں اور وہ اس سے اور مغرور ہوئے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے اَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْدَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَتْرَافِهَا تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں یعنی جو کفرستان ہے جہاں کافروں کی حکومتیں ہیں ہم روز بروز مسلمانوں کو اس پر تسلط دے رہے ہیں ایک شہر کے بعد دوسرے شہر فتح ہوتا چلا آ رہا ہے حدود اسلام بڑھ رہی ہے اور سرزمین کفر گھٹی چلی آتی ہے انہیں مکہ مکرمہ پر اور اس کے ارد گرد پر مسلمانوں کا تسلط ہوتا جاتا ہے کیا مشرقین جو عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے چاروں طرف کفر کا غلبہ تھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی پھر مدینہ منورہ میں اسلام کی ریاست بنی پھر کئی علاقے فتح ہوئے مکہ شریف، طائف، ہنین اور یہ مسلمانوں کے علاقے بڑھتے گئے اور کافروں کے علاقے کم ہوتے گئے پھر صحابہ اکرام کے دور میں یہاں تک کہ مسلمان دنیا کے اکثر حصے پر غالب آگئے اگر مسلمان قرآن مجید فقہ نحمید کی تعلیمات پر عمل کرتے تو آج پوری دنیا پر وہ غالب ہوتے اور پوری دنیا کے تمام ممالک پر اسلامی لشکر ہوتا اسلامی جھنڈا ہوتا لیکن پھر کافروں کی سادش کامیاب ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو بے ہیائی اور گناہوں میں لگا دیا جب ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ان برکتوں سے محروم ہو گئے تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں تو کیا یہ غالب ہوں گے جن کفار کے قبضے سے زمین دم بدم نکلتی جا رہی ہے کیا یہ غالب ہوں گے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب جو اللہ کے فضل سے فتح پر فتح پا رہے ہیں اور ان کے مقبضات دم بدم بڑھتے چلے جاتے ہیں علاقے دم بدم فتح ہوتے جا رہے ہیں تو اے کافروں یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ غالب آئیں گے کہ یہ کافر غالب آئیں گے افہم الغالبون تو کیا یہ غالب ہوں گے قل اے محبوب آپ فرمائیے انما انذرکم بالوحی کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں اور عذاب الہی کا اسی کی طرف سے خوف دلاتا ہوں وَلَا يَسْمَعُ سُمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنظرُونَ اور بحرے پکارنا نہیں سنتے جب ڈرائے جائیں یعنی کافر ہدایت کرنے والے اور خوف دلانے والے کہ کلام سے نفع نہ اٹھانے میں بحرے کی طرح ہیں جس طرح بحرہ سنتا نہیں ایسے ہی یہ نصیت کو سن کر نفع نہیں اٹھاتے وَلَا اِمَّسَّتُمْ نَفْحَتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے لَيَقُولُنَّ تو ضرور کہیں گے يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ہائے خرابی ہماری بے شک ہم ظالم تھے کہ ہم نے نبی کی بات غور سے نہ سنی اور نبی پر ایمان نہ لائے یعنی یہ جو کافر عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں عذاب تو بڑی چیز ہے صرف عذاب کی ہوا بھی چھو جائے تو یہ پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری خرابی بے شک ہم ظالم تھے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیَامَتِ اور ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن نام عمال تو لے جائیں گے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا اور اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے یعنی کوئی بھی عمل چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو اسے بھی ہم نام عمال میں لکھیں گے کل برز قیامت اسے لے آئیں گے وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم حساب کو کافی ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ اور بے شک ہم نے موسیٰ وَحَارُونَ کو فیصلہ دیا وَدِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور اجالہ اور پرہیزگاروں کو نصیت یعنی ہم نے حضرت موسیٰ وَحَارُونَ کو توریت عطا کی جو فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے جو دیا ان ہے روشنی ہے اجالہ ہے اس سے نجات کا راستہ معلوم ہوتا ہے ذکرًا لِلْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کے لیے نصیت ہے جس سے وہ نصیت حاصل کرتے ہیں اور دینی امور کا علم حاصل کرتے ہیں پرہیزگار کون لوگ ہیں الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے وہ قیامت سے ڈرتے ہیں کانپتے ہیں اور قیامت کی تیاری کی وہ فکر میں ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ انزلناہو اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی قرآن پاک یہ کثیر الخیر ہے ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی برکتیں ہیں اَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ تو کیا تم اس کے منکر ہو سورة الانبیاء کا چوتھا رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے